بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان پروپرٹی انویسمنٹ اور ہومی پروپرٹی سے پریفارم سے حشام دید میں بجی اللہ آج آپ سے مخاطب ہوں امید کرتا ہوں آپ سب خیلی سے ہوں گے اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے برندل آف تھانکس ان سبکرائبرز کا جنہوں نے میرے بولے بغیر میرے چینل کو سبکرائب کیا آپ کا بہت شکریہ آپ کی محبت کا بہت شکریہ اور امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ جوڑے رہیں گے اور میں بھی کوشش کروں گا کہ اچھی سے اچھی ویڈیو بنا کر انفرمیٹیو ویڈیو بنا کر آپ کو بیشتا رہوں گا تاکہ آپ کو فائدہ ہو تو چلتے ہیں پاپک کی طرف ویڈیو بنانے کا جو میرا مقصد وہ کیوریز آ رہی تھی بہت ساری اور وہ پوچھے تھے کہ آر ڈی اے اور سی ڈی اے میں کیا فرق ہے جو مرل ناز ہوتے ہیں آپ سکیر فوٹ کس طرح ہوتا ہے آر ڈی اے کا سکیر فوٹ کتنا ہوتا ہے مرلے میں اور سی ڈی اے میں کتنا ہوتا ہے تو ایکچول جو ہوتا ہے وہ تو دو سو بھتر سکیر فوٹ ہوتا ہے تو آر ڈی اے اور سی ڈی اے کے کیا فرق ہے تو میں آپ کو اس میں بتانے کی کوشش کروں گا آر ڈی اے میں اور سی ڈی اے میں کیا فرق ہے مرلے میں سکیر فوٹ میں تو گاؤں کا جو مرلہ ہوتا ہے آپ کسی گاؤں میں چلے جائیں یا کسی دہات میں چلے جائیں تو وہاں پر آپ کو جو مڑلا دیا جائے گا وہ دو سو بہتر سکیر فٹ کا مڑلا ہوگا اور اگر آپ اپنے شہر میں چلے جائیں تو شہر میں مڑلا ہوتا ہے دو سو پچاس سکیر فٹ کا مڑلا ہوتا ہے اور اگر آپ چلے جائیں سی ڈی اے کے اندر تو سی ڈی اے والے آپ کو دیں گے دو سو پچیس سکیر فٹ فی مڑلا مطلب دو سو پچیس سکیر فٹ کا جو ہے وہ آپ کا مرلہ شمار کیا جائے گا اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو RDA والے ہیں RDA والوں کی جو demand ہوتی ہے جو requirement ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ societies میں آپ نے 30 foot کی road چھوڑنی ہے وہ لازمی ہوتا ہے 25 سے 30 foot کی road چھوڑنی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو آپ کا مرلہ ہوتا ہے 272 کا اس میں سے آپ منس کر لیں 25 foot تو کچھ آپ منس کر لیں گے تو اس میں کچھ حصہ آپ کی گلی میں جائے گا اور کچھ حصہ آپ اپنے گھر کے بعد 2 foot چھوڑیں گے یہ ان کی requirement ہوتی ہے یعنی کہ 272 مرلہ آپ کو پورا ملتا ہے لیکن اس میں کچھ حصہ آپ نے روڈ میں ڈالنا ہوتا ہے اور کچھ حصہ وہ گھر کے بعد چھوڑنا ہوتا ہے گرینری کے لیے پودے وغیرہ کرنے کے لیے اس لئے آپ کو وہ ملتا ہے 250 square foot کے حصہ آپ کو وہ پوراٹ ملتا ہے اگر سی ڈی اے کی بات کی جائے تو سی ڈی اے capital development authority اسلامباد کے اندر ہوتا ہے تو اسلامباد کی جو requirement ہے وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو street ہے وہ آپ نے دینی ہے 40 foot کی آپ نے street دینی ہے یہ ان کے لیے لازمی ہوتا ہے اگر وہ ایسا نہ کریں تو پھر سی ڈی اے والے آپ کو اجازت نہیں دیتے ہیں society بنانے کی تو 272 میں سے کچھ رکبہ جو ہے وہ آپ کے پوراٹ سے نکالا جاتا ہے اور کچھ جو ہے آپ نے گھر کے باہر چھوڑنا ہوتا ہے تو اس لیے وہ کٹ کٹا کے آپ کا جو رکبہ ہوتا ہے وہ جا کر 225 square foot تک چلا جاتا ہے تو یہ سمجھانے کا میرا مقصد تھا کہ بہت سارے questions آ رہے تھے مجھے اپنے چینل کے فیڈپیک آ رہے تھے تو اس لیے مجھے بتانا مناسب سمجھا کہ میں ایک ویڈیو بنا دوں تاکہ مزید لوگ ہیں جن کو معلوم نہیں تو ان کو بھی معلوم ہو جائے تو آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا اپنا فیڈپیک کمنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا اپنا خیال رکھے گا اور اگر آپ اگلی ویڈیو کے لافظ اپنا خیال رکھے گا رکھے گا